زرطم المقابر مقابرہ ہوتا تھا اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ زارہ فلان قبرہ ہو فلان آدمی اپنی قبر میں چلا گیا اس نے اپنی قبر کی زیارت کر لی مطلب فوت ہو گیا یہ مر جانے اور فوت ہو جانے سے استیارہ ہوتا تھا کہ اس نے قبروں ایک حدیث میں آتا ہے بخاری شیف میں حدیث ہے نبی کریم یہ میں زرطم المقابر قبروں کی زیارت جا کے کرنا اور اس سے مراد مر جانا ہے یہ میں مفہوم واضح کرنے کے لیے حدیث سنانے لگا ہوں تو بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بزرگ عمر کے بڑی عمر کے صحابی تھے تو دہات کرنے والے تھے انداز ان کا سادہ بولا اور دہاتی انداز تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے پوچھنے کے لیے تشیف لے گئے کہ طبیعت پوچھوں گئے تو یہ سنت طریقہ ہے کہ مریض کی اوصلہ افضائی کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص طریقے کے مطابق فرمایا لا باسا تہور انشاءاللہ اس بیمار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے لیے تہور پاکیزگی اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اب وہ بزرگ آدمی دہات کے رہنے والے تھے اپنے بولے مزاج کے مالک تھے کہنے لگے یہ لا باس نہیں ہے تہور نہیں ہے یہ بخار ہے جو بوڑے آدمی پر سوار ہوا ہے اسے قبر کی زیارت کرائے گا حضور اندر اندر مسکرائے اس کی بولے پن پر فرمایا نعم ازن فرمایا اچھا اچھا ایسی ٹھیک یہ حدیث پیار اور محبت سے لبریز بھی ہے ان لوگوں کی سادگی کے اوپر ایک بہترین مثال بھی ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماروں کی تیمارداری اور پوچھنے کے لیے چلے جانا اس کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے اور اس لفظ کی بھی وضاحت ہے جو اس وقت ہمارا مقصود ہے کہ قبروں کی زیارت جا کرنا بندہ خود اپنے قبر میں چلا جاتا تھا تو اس وقت اس کو کہتے تھے اس نے قبر جا دیکھی ہے قبر کی زیارت کر لیے یعنی فوت ہو گیا ہے